کرناٹک کے پور مکہ منتری ایج ڈی کمارہ سوامی پر ایک سنگین عاروپ لگا ہے ایک آڈیو سی ڈی جاری ہونے کے بعد ویوادوں میں کھر گئے ہیں اس ٹیپ میں ایج ڈی کمارہ سوامی کی اور سے ودھان پرشت کی صدستہ کی عوض میں چالیس کروڑ روپے کی مانگ کی جا رہی ہے ٹیپ میں کرناٹک ودھان پرشت صدستہ کے دعوے دار رہے بیجاپور کے وجہ گوڑا پاٹل اور کمارہ سوامی کے بیچ باتشیت ہیں دونوں کے بیچ یہ باتشیت جون کے شروعات میں ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں باتشیت میں کیا کچھ ہے آپ کو سنواتے ہیں نهایے آپ کو سنواتے ہیں وہ کچھ خالق کے bureau کا سوچاéchوriers obey ذب وہیں بالتانک آئیں کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں سنواتے ہیں sidedا میں سے چیز مد جوانتے ہیں پرشن ایک ہے جوانتے ہیں چکے دیگم ویڑBro جوس کے بعد موسیقی 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 اگر اس کی بستار سے ہمیں جانکاری نہیں ہے پر انتو میں اس سے کتنا کہنا چاہوں گا کہ آج بھارت کی راجنیت میں بشو سنیتہ کا بہت بڑا سنکٹ اتپن ہوا ہے اور یعنی کسی بھی راجنیتک دل اور کسی بھی نیتہ کے دوارہ اس پرکار کا کوئی پرکن پرکاش میں آتا ہے تو وہ ہر بشو سنیتہ کے سنکٹ کو اور گہرا کرتا ہے اس لیے میرا یہ وچار ہے کہ بڑے راجنیتک دل ہوں اتو چھوٹے راجنیتک دل راشتی دل ہوں اتو چھتری دل ان سب کو اپنے اپنے نیتاؤں کو اس پرکار سے پیارت کرنا چاہیے کہ وہ بشو سنیتہ کے سنکٹ کو بڑھنے نہ دیں بلکہ اس کو سمحلنے کا پریاس کریں تو آپ نے سنی پورو پردھان منتری ایش ڈی دیوے گوڑا کے بیٹے اور کرناٹا کے پورو مکھ منتری کمارہ سوامی کے بیچ ڈیل ہوئی بیجاپور کے ایک صدس کے ساتھ اس ڈیل میں صاف ہے کہ جو بیجاپور کے وجہ گوڑا پاٹل ہیں وہ کمارہ سوامی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ویدھان پریشت صدس سے بننا ہے کمارہ سوامی کا کہنا ہے کہ ان کے ویدھائک ان کے کہنے پر نہیں چلتے آپ کو اگر ویدھان پریشت صدس سے بننا ہے تو آپ مجھے چالیس کروڑ روپے دیجئے چالیس کروڑ چالیس ویدھائکوں کے لیے یعنی ایک ویدھائک کے لیے ایک کرون روپے اور بڑی بات یہ کہ اس خلاصے کے بعد کمارہ سوامی کا کہنا ہے انہوں نے کوئی مہا پراد نہیں کیا وہ جیسے سامنے ہیں ویسے ہی پیچھے ہیں اور دوسروں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کمارہ سوامی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پیٹ پیچھے اس طرح کا کام کرتے ہیں لیکن میں نے کچھ شپ کر نہیں کیا